اسلام علیکم اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر یہ مجھے دکھا دے گا کہ اس میں کیا موجود ہے یہاں پر آ رہا ہے کہ ایک zip فائل موجود ہے تو یہ مین ڈومین ہے اگر آپ نے کسی اور ڈومین پر بیک اپ لینا ہے تو آپ نے اس فولڈر کو سیلیک کر لیا ہے ابھی ہم سیلیک کر رہے ہیں مین ڈومین کو پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پر پبلک ایسٹی ایمل کے فولڈر میں آنگا اور یہاں میں نے اپلوڈ کر دیئے ایک فائل اور یہ میں نے بیک اپ لیناس سکھایا تھا پچھلی فائل پچھلی ویڈیو میں تو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں یہاں اپلوڈ کا بٹن ہے آپ نے اس فولڈر میں آ کر then اپلوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے سیلیک فائل کرنی ہے جہاں بھی آپ نے وہ save کر کے رکھی تھی آپ نے اسے سیلیک کر لینا اور سیلیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے open کر دینا ہے اب یہ already ہم نے open کی ہوئی ہے اور یہاں 100% successful آ جائے گا جب آپ اپلوڈ کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ اپلوڈ تو کر دی ہے اب اس کو کرنا ہے ایکسٹریک یہاں پر آپ نے اسے سلیک کر لینا اور ایکسٹریک کا اپشن آ رہا ہے یہاں آپ اس پر رائٹ کلک کریں تو یہاں پر ایکسٹریک کا اپشن آ رہا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہاں پر ایکسٹریک کرنا ہے تو پبلک ایسٹ ایمل کے فولڈر میں ایکسٹریک فائلز پر کلک کر دوں گا تو یہ ساری فائلز جتنی بھی zip file کے اندر موجود ہے وہ ساری کے ساری اس folder میں extract کر دے گا اور اسے میں close کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ fetching کر رہا ہے یہ ساری extract ہو چکی ہیں اب یہاں پہ ہم نے کرنا ہے دوسرا کام اور وہ ہے database database کو connect کرنا ہے تو database کو connect کرنے کے لیے آپ کو کچھ information کی ضرورت ہے کیا information کہ database کا نام کیا ہے اور database کا user گون ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ورپریس config file کو ہم view کر لیں گے ایک new tab پہ open کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں واپس سے اس کو اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے zip file کی تو اسے میں delete کر دیتا ہوں یہاں سے delete کا button select کیا اور skip trash اور confirm کر دی ہے یہ تو چلی گئی trash میں c panel میں چلتے ہیں اور یہاں پر جا کے ہم نے ایک database create کرنا ہے بہت simple process ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے task نہیں ہے یہاں پر آتے ہیں اور یہ database آ رہا ہے mysql database یہاں پر آ کر ہم create کریں گے database کیسے create ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ rr database کا نام wordpress one two three میں نے اس کو select کر لینا ہے اس کو select کر لیا اور یہاں پر آ رہا ہے database تو یہ prefix جو ہے یہ automatically موجود ہے یہاں پہ یہ والا ہم نے prefix نہیں select کرنا prefix پہلے سے موجود ہے ہم نے یہ بعد والا value جو ہے صرف یہ دیں copy کیا یہاں paste کیا اور create database پہ click کر دیا اس کے بعد ہم نے create کرنا ہوتا ہے ایک user اور اس کا نام بھی same ہے یہاں پہ ہم copy کر لیتے ہیں اس کو اور اس کے بعد یہاں پر go back پہ click کر داؤں واپس سے mysql database کے اندر ہی ہم آ جائیں گے scroll down کروں گا یہاں پہ آ رہا ہے sql user username وہ کہتا ہے add کرو یہاں پہ username دے دیا میں نے اور اس user کا password اب یہ ہے سارا password یہ password ہے چاہے تو آپ new رکھ لیں new رکھیں گے تو آپ نے generate کرنا ہے یہاں پہ new اور یہاں پہ add کرنا ہے تو میں پرانے والے کو استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو copy کر لیتا ہوں یہ database password آ رہا ہے یہ database user تو یہ میں نے یہاں پہ آ کے paste کر دیا اور یہاں پہ بھی paste کر دینا تو انہوں same کرنے آپ نے اور create user پر آپ نے click کر دینا ہے یہ ہمارا user جو ہے create ہو چکا ہے save user پہ click کر دیں اس کو آپ چاہے تو save کر لیں otherwise رہنے دیں go back پہ آتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آ کے select کرنا ہوتا ہے user add user to database اب ہم یہاں سے کریں گے اپنا user select wordpress 123 یہ ہمارا user ہے اور database میں آئیں گے تو wordpress 123 ہمارا database ہے دونوں same ہے یہ user ہے اور یہ database ہے add کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارا کام database والا ختم ہوگی ہے یہاں پہ اس کو select all کر کے make changes پر click کر دینا ہے اور اسے بھی دینا ہے یہ ہمارا database create ہو گیا اور user بھی create ہو گیا اب ہم نے zip file جو ہم نے اسکول کے zip file بنائی دی وہ upload کرنی ہے اب وہ کیسے upload کرتے ہیں یہاں پہ آنا ہے آپ نے database میں اور php my admin میں چلی جانے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں گے جو database ہم نے بنایا تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہوگا wordpress 123 کے نام سے یہ رہا اور اس کے اندر ابھی کوئی بھی table موجود نہیں ہے اب ہم یہاں پہ آئیں گے import کے button پہ اور یہاں پہ ہم select کریں گے choose file اور یہ ہماری SQL dot gz کی file ہے اس کو select کر لی ہے اور کسی بھی option کو نہیں چھڑنا اور اس کے بعد go کے button پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 59 queries جو ہے executed ہو چکی ہیں اور یہاں پہ یہ سارے چیزیں آ چکی ہیں لیکن یہاں پہ ابھی کام ختم نہیں ہوا اب یہاں پہ اگر میں website reload کرتا ہوں چلانتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس issues آئیں گے ابھی بھی اور وہ issues دیکھتے ہیں کیسے resolve کرتے ہیں مالنے آپ نے website کا جو backup لیا تھا وہ لیا تھا کسی a domain سے for example ہماری domain تھی fran.com وہاں سے ہم نے backup لیا اب اسے ہم host کرنا چاہ رہے ہیں کسی دوسری پر for example norman.com یا nanosoft.com کسی دوسری domain کے اوپر اب یہاں پر ہو جاتا ہے link change کہ جب ہم نے backup لیا تھا تب link کچھ اور تھا جب ہم واپس سے restore کر رہے ہیں تو link کچھ اور ہوگا اور اس میں ہمارے پاس issue آ جاتے ہیں ابھی تو ہم نے جو backup لیا تھا وہ بھی same domain تھی اور جو restore کیا وہ بھی same domain تھی بٹ اگر آپ کے پاس situation change ہو جاتی تو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پر آ جانا php my admin اور یہاں پر ایک table آپ کو ملے گا آپ نے database میں آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر option والا table ہے wordpress option کے نام سے یہاں table ہے اس table میں آنا ہے اور یہ پہلی جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے دو option name site url اور home آپ نے ان کو کر لینا ہے edit یہاں پر edit پر click کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو rename کر دینا ہے جو بھی new domain for example پہلے ہماری فرہان ڈاٹ کم کی اب nanosoft ڈاٹ کم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو nanosoft ڈاٹ کم کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا کیونکہ ہماری وہی domain ہے اور اسی طرح سے دوسری والے کو بھی آپ نے change کر دینا ہے یہاں پر options اوکے یہ ہم نے دونوں ان دونوں کو آپ نے change کر دینا ہے اور اس کے بعد اگر کسی میڈیا کے load ہونے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے مطلب آپ کی کوئی image وغیرہ load نہیں ہو رہی تو اس کے لیے میں already ایک ویڈیو جو ہے upload کر چکا ہوں آپ یہاں پر چاہیں گے youtube چینل پر youtube ڈاٹ کم یہاں پر آپ نے میرا چینل سرچ کر لینا ہے nanosoft تو یہاں جب آپ میرے چینل پر آ جائیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی how to move wordpress اگر یہ ویڈیو کا نیچے چلی جاتی ہے آپ یہاں پر search کر سکتے ہیں move wordpress تو آپ کو یہ thumbnail مل جائے گا اور اس پہ آئیں گے اس ویڈیو کو open کر لینا ہے اور اس کی description میں ایک آپ کو مل جائے گی query آپ نے اس query کو run کرنا ہے یہاں پہ query وہ میں ڈال دوں گا اور اس query کو آپ نے یہاں پہ run کرنا ہے کہاں پہ run کرنا ہے یہ آپ نے database select کیا اور select کرنے کے بعد SQL میں جانا ہے یہ یہاں پہ SQL اور یہ SQL میں query ہوگی اور جو یہ ویڈیو ہے اس کے نیچے بھی میں یہ query دے دوں گا انشاءاللہ آپ نے یہاں پہ وہ query جو بھی ہوگی وہ select کر کے یہاں update کر کے update کے نام سے ہوگی اور وہ query یہاں پہ ساری paste کر دیں اور اس کے بعد اپنے go کے button پہ click کر دیں اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر میڈیا کا یا کسی بھی چیز کا problem آر ہوگا تو وہ بھی resolve ہو جائے گا اور یہاں تک ہمارا کام ہو چکا complete کہ ہماری website load ہو رہی ہے سارا کام ہو رہا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل نینو سوف کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی